دوستو میرا نام ہے انس اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر انس چینل یوٹیوب پر تو آج کی ویڈیو میں ہم فیوچر ٹینس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے امید ہے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمیل کر سکتے ہیں تو فیوچر انڈیفنیٹ جو ہے یہ ہماری ٹائپ ہے فیوچر کی فیوچر کنٹینس کریں گے فیوچر پرفیکٹ کریں گے اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینس کریں گے سب سے پہلے فیوچر انڈیفنیٹ کو دیکھتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ کوئی بھی جو کام ہم کریں گے روزانہ کریں گے فارز ایپل میں سکول جاؤں گا آپ نہائیں گے وہ کھائیں گے وہ گانا گائیں گے کوئی بھی کام جو ہم روزانہ کریں گے لیکن فیوچر میں کریں گے تو فیوچر انڈیفنیٹ میں فارمولاز بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں دیکھیں گے فیوچر انڈیفنیٹ کا سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ویل اور شیل پلس ور فرس فرم پلس سبجیکٹ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں ویل اور شیل ہیلپنگ ورب ہے تو ورب فرس فرم لگائیں گے فیوچر انڈیفنیٹ میں اوبجیکٹ تو آتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی آتا یہاں پہ پہلے ایکزمپل دیکھتے ہیں ہی ویل ڈو ہیز ورک سو یہاں پہ ہی سبجیکٹ ہے ویل ہمارا ہیلپنگ ورب ہے دو ہمارا ورب ہے یہاں پہ فرس فرم لگا دی دو ٹھیک ہے دو ڈیڈ ڈن تو یہاں پہ دو جو آئے فرس فرم ہے ورب کی یہاں پہ ہیز ورک ورک اوبجیکٹ ہو گیا شی ویل رن آن ہار ویل تو یہاں پہ شی سبجیکٹ ہو گیا ویل ہیلپنگ ورب رن ہمارا ورب ہے اور وی ہمارا اوبجیکٹ ہے نیکس دیکھیں ہم وی شیل ٹیچتے ہیں تو یہاں پہ وی ہمارا سبجیکٹ ہو گیا شیل ہمارا جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے ٹیچ ورب فرس فرم لگا دی ورب ہو گیا ہمارا اور دیم ہمارا اوبجیکٹ ہو گیا نیکس دیکھیں آئی شیل بی ریڈی فور دیم یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ شیل ہمارا ہیلپنگ ورب ہے ریڈی ہمارا ورب ہو گیا فرس فرم لگا دی کوئی بھی ایسا کام جو ہم کر رہے ہوں گے یعنی کہ وہ کنٹینس ہوگا فیوچر میں ہم کر رہے ہوں گے تو اس کے لئے ہم کنٹینس فیوچر کنٹینس کا فارمولا آپ دیکھیں ویل بھی شیل بھی لگا دیں گے ہیلپنگ ورب اور ورب کی فرس فرم ساتھ میں آئی انجی کوئی بھی کنٹینس اس میں آئی انجی استعمال ہوتا ہے کوئی بھی ٹینس ہے پریزن کا پاس یا فیوچر کا جب کنٹینس آ جاتا ہے تو آئی انجی لازمی چیز ہے ابجیکٹ بھی ہم نے لگا دینا ہے تو ابھی یہاں پہ نیچے ایکزیمپلز ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے یہاں پہ ایکسپلین کریں گے ہی ویل بھی ڈونگ ہیز ورک یہاں پہ ہی ہمارا سبجیکٹ ہو گیا ویل بھی لگانا ہے اور شیل بھی لگانا ہے ان دونوں میں سے ایک لگانا ہے ٹھیک ہے کنٹینس میں تو یہاں پہ ہم نے ہیلپنگ ورب کا استعمال کیا دو لگایا ورگ کی فرس فرم آئی اینجی لگایا ہے کیونکہ کنٹینس ہے اور ورک ہمارا اوبجیکٹ ہے ابھی نیکس دیکھیں آئی شیل بھی گوئنگ ٹو سکول نیچے آئی شیل ناٹ بھی گوئنگ ٹو سکول پوست اور نیکٹیو ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے ہماری دونوں سنٹینسز اور جب ہم نے بنانا ہے ہمارا انٹرکٹیو یعنی کے سوال یہاں ہم نے شیل کو یا ویل کو نیکس پہ لے آنا ہے سبجیکٹ لکھیں گے بعد میں بھی لگا دیں گے اور ناٹ گوئنگ ٹو سکول جیسا کہ ہم نے اوپر فکرہ لے کے آ رہے ہیں سکول کے اباؤٹ ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے بنا دینا ہے درمیان میں ہمارا نیکٹیو تھا نیچے ہمارا انٹرکٹیو اوپر ہمارا پوزیٹیو تھا تو نیکس ہم دیکھیں گے فیوچر پرفیکٹ تو یہاں پہ اوپر جو فارمولہ ہے سبجیکٹ will have shall have ابھی جو ہم نے جتنے بھی پرفیکٹ بنایا یا وہ present کیوں یا past کیوں ہم نے has have لگایا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور جو past ہے اس میں ہم نے had لگایا تھا ٹھیک ہے ابھی have تو لگنا must ہے یہاں پہ ہم نے future perfect میں بھی have تو لگانا ہے ساتھ میں لیکن will shall لگائیں گے کیونکہ یہ future perfect ہے تو نیچے examples ہم اب دیکھیں گے i shall have gone to school یہاں پہ gone work کی third form لگا دی ٹھیک ہے will have اور shall have لگانا تھا تو ہم نے لگا دی ابھی will کب لگانا ہے ابھی shall کب لگانا ہے we shall i shall ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لگا دے باقی خزار آپ will لگا دیں تو یہاں پہ دیکھیں i shall have gone to school positive ہو گیا i shall not have gone to school negative ہو گیا shall i be gone to school interactive ہو گیا next future perfect continuous subject plus will shall plus have plus been plus verb first form plus ing plus subject plus scenes اور for نیچے کچھ اگزیمپل دوں گا since کب لگانا ہے آپ نے exact point کے about for example میں وہ کام پانچ بجے سے کرتا رہا ہوں گا تو یہاں پہ ابھی کوئی بھی کام جو میں نے ابھی future میں کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں گا لیکن اس میں ہم نے کوئی exact timing دینی ہے پانچ بجے سے صبح سے 1990 جتنا بھی آپ یعنی کہ exact آپ نے کوئی point دینا ہے وہاں پہ آپ نے scenes لگا دینا ہے یہاں پہ نیچے example آپ کو دوں گا i shall have been going to school since three months میں تین مہینوں سے school جاتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین مہینے کے three months کا ہم نے ذکر کیا تو یہاں پہ ہم نے scenes لگانا ہی تھا ٹھیک ہے ابھی positive اور interactive دیکھتے ہیں i shall have been going to school since three months یہ positive ہو گیا i shall not have been going to school since three months یہ ہمارا negative ہو گیا اور نیچے last ہے interactive shall i been not going to school since three months تو helping work شروع میں لے آتے ہیں interactive میں ٹھیک ہے آپ کو پہلے بتایا تھا different sentences میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو interactive میں helping work کو سامنے لے آتے ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوسک